تو مووی کی شروعات سن 2002 سے ہوتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امریکن نوولشٹ ناومی اپنے حسن میٹھیو کے ساتھ نورویے کی طرف جا رہی تھی اپنی نیو بوک سائننگ کے لیے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک کار کے اندر فسر ہوئے ہوتے ہیں ان کی کار کے چاروں طرف برف جمی ہوئی تھی دراصل رات کو جب یہ ہوتل کی طرف جا رہے تھے کہ تب ہی اچانک تیز دفعان کے ساتھ برف گرنی لگی جس کی وجہ سے کار چننے میں میٹھیو کو پریشانی ہونے لگی اگر وہ ڈرائیونگ کرنے کا رسک لیتا تو کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا اس لئے میٹھیو نے اپنی کار کو روڈ کی سائیڈ میں لگا دیا اور طفان کے رکنے کا انتجار کرنے لگا لیکن طفان تو رکا نہیں پر ان دونوں کو کار میں ہی نیند آگا اور جب نیند کھلی تو کار چاروں طرف سے برف سے دکھ چکی تھی اب نہ تو کار سٹارٹ ہو رہی تھی اور نہ ہی کار کے دروازے کھل رہے تھے چاروں طرف سے بند ہونے کی وجہ سے انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بھار طفان بند ہو گیا ہے یا ابھی بھی چل رہا ہے ادھر نائومی کی پریگننٹ ہونے کی وجہ سے طبیعت بگر رہی تھی کیونکہ کار میں دھیرے دھیرے ٹیمپریچر گرنے لگا تھا ان دونوں کو پورا یقین تھا کہ جلد ہی یہاں سے کوئی نہ کوئی گاڑی نکلے گی تو ان کی نظر ان کی کار پر جرور پڑے گی جس کی وجہ سے ان کی جان بچ جائے گی لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھار پوری سرک برف کی چدر سے دھک چکی ہے بھار تو صرف برف کا میدان لگ رہا ہے اور ابھی طفان بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ان کے پاس اندر کچھ کھانے کے لیے سمان ہوتا ہے جسے یہ کچھ حصوں میں بات لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کھا کے یہ اس کھانے کو جاتا دنوں تک چلا سکے پھر یہ کھانے کے حصوں کو چیک کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کل بارہ دنوں تک ہی چل سکتا ہے اور پینے کے لیے صرف دو بوٹل ہی پانی تھی حالانکہ نائومی کی اچھا تھی کہ یہ دونوں کسی طرح سے باہر نکل جائے پر میتھیو ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اور نائومی کو سمجھاتا ہے کہ اگر ہم کار سے کسی طریقے سے باہر نکل بھی گئے تو باہر کہیں بھی جانے کا راستہ نہیں ملا تو ہم دونوں تھنڈ کی وجہ سے ہی مر جائیں گے اس لئے میتھیو ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ میتھیو کو پتا ہے کہ اس کی پتنی کس کنڈیشن میں ہے اب ایسے ہی دونوں کی کار میں ہی تین دن آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ابھی ان کے پاس کھانا پانی اور ایک کینڈل بھی تھی اور ابھی تین دنوں میں ان کے پاس سے کسی بھی گاری کی کجننے کے واج نہیں آئی پر ابھی بھی نائومی کار کے شیشے کو توڑ کر باہر نکلنے کی جت پر اری ہوئی تھی پر میتھیو ابھی بھی لگاتار اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا میتھیو نائومی کی ہیلتھ کو لے کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا اور بار بار دونوں میں اس بات کو لے کر بحث ہو رہی تھی پر میتھیو نائومی کی پوری ڈائیٹ کا دیان رکھتے ہوئے خود کم کھانا کھا رہا تھا ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میتھیو جب سو رہا ہوتا ہے تب نائومی کچھ لکھتی ہے تب ہی نائومی بوٹل سے پانی پیتی ہے اور دھکن کو پورا بند کرے بنا ہی دیش بورٹ پر رکھ دیتی ہے تب ہی اچانک میتھیو کا ہاتھ بوٹل پر لگتا ہے اور بوٹل نیچے گر جاتی ہے جس سے آدھ سے زیادہ پانی گر جاتا ہے جس سے میتھیو کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ نائومی کو گصہ کرنے لگتا ہے اور جلدی ہی میتھیو کا گصہ شاند ہو جاتا ہے اور وہ نائومی سے اپنی گلتی کی معافی مانگنے لگتا ہے میتھیو نائومی کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کی ہر خوشی کا دھیان رکھتا ہے اب یہ دونوں شاند بیٹے ہوئے تھے یہ تب ہی انہیں اپنی کار کی چھت پر کچھ قدموں کی آواز آتی ہے آواز سننے کے بعد ان کی خوشی کا تکان نہیں رہتا اور یہ دونوں تیج تیج آواز لگانے لگتے ہیں پر ان کی آواز کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ آواز جیسے آئی ویسے ہی چلی گئی جس کے بعد یہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ اگر انسان ہوتا تو آواز سن کر رک جاتا یہ کوئی جانور ہی تھا جو آواز سن کے ڈڑ کے بھاگ گیا اس کے بعد یہ اور بھی جاتا مایوس ہو جاتے ہیں اس کے بعد میتھیو کینڈل کو جلا کر کار کے شیشے کے پاس کر کے کینڈل کی ہیٹ سے بڑف کو پنگھالنے لگتا ہے تاکہ پینے کے لئے پانی کا انتجام ہو سکے اور جیسے ہی تھوڑی سی بڑف پنگلتی ہے تو کار کی کھرکی تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کے نائومی خوش ہو جاتی ہے اور تب ہی ہم نائومی کو دیکھتے ہیں جو اپنے موبائل پر کوئی گیم کھیل رہی تھی اور کھیلتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل گر جاتا ہے اور نیچے گرتے ہی موبائل سے بیٹری الگ ہو جاتی ہے نائومی اپنے موبائل کو اٹھا کر بیٹری لگا کے اپنے موبائل کو سٹارٹ کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے فون میں سگنل آ گئے ہے اب وہ کسی کو بھی مدد کے لئے فون کر سکتی تھی اور وہ سیدھا اپنے پاپا کو ہی فون لگاتی ہے اور اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم کہیں پر بڑفیلے طوفان میں فش چکے ہیں ہمیں بچانے کے لئے کسی کو بھیجو اور جیسی اس کے پاپا کچھ پوچھ پاتے اس سے پہلے ہی فون کی ساسے رک جاتی ہے یعنی کی بیٹری کھل لاس اب آخری امید بھی ختم دیکھ کر میٹھیو کو پھر غصہ آ جاتا ہے اور نائومی کو کہتا ہے کہ تم مجھے فون دے دیتی تو میں انہیں ہماری لوکیشن سمجھا دیتا پر اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ بیٹری تو ختم ہو چکی تھی ایسے ہی دو دن اور بیٹ جاتے ہیں نائومی میٹھیو کو سمجھاتی ہے کہ تمہارے لئے اتنا کم کھانا نہیں ہے اس سے تم بھی کھو جاؤگے پر میٹھیو تو نائومی کی پوری ڈائٹ کا دیان رکھنے والا تھا اس لئے وہ کم کھانا کھاتا تھا نائومی پھر سے میٹھیو کو دوڑ کے شیشے توڑ کر باہر نکلنے کے لئے کہتی ہے تب میٹھیو نائومی کو سمجھاتا ہے کہ ہمارے لئے ایسا کرنا انکرت ہو سکتا ہے اگر باہر طوفان کے ساتھ ساتھ تھنڈ بھی بڑھ گئی تو ہمارے لئے باہر سروائیو کرنا مشکل ہو سکتا ہے یہ بات سن کر نائومی میٹھیو کی بات مان لیتی ہے کہ میں آج اپنے سبھی چاہنے والے لوگوں کو الویدہ کہتے ہوئے کچھ آخری لائنیں لکھنا جاتی ہوں اتنا سنتے ہی میٹھیو تھوڑے گصے میں بولتا ہے کہ ہم دونوں یہاں سے صحیح سلامت نکلیں گے اور ابھی میٹھیو کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ انہیں باہر سے سرک سے بڑا فٹانے والی گاری کے بات سنائی دیتی ہے یہ دونوں اندر سے تیز تیز آواجیں لگانے لگتے ہیں پر اس گاری کے انجن کی آواج کے سامنے ان کے آواج کچھ بھی نہیں تھی اور کچھ ہی سامنے میں وہ گاری بھی یہاں سے چلی جاتی ہے اب تو یہ دونوں کی حمد ٹوٹنے لگی تھی ان دونوں کے آنکھوں میں آسو ساف نجر آ رہے تھے پھر بھی یہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں اور آج انہیں کار میں پندر دن بیٹھ چکے ہیں آج ان کے پاس کھانا بھی پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے اور ایک بونت پانی کی بھی نہیں بچی خیر میٹھیو ونڈو میں سے جو بڑا فنگل رہی تھی اس سے پانی کا انتجام کر رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے نائومی کی طبیعت بگرنے لگتی ہے اور اسے ڈیلیوری پینٹ شروع ہو جاتی ہے اور پریشانی میں سیٹ سے ہیڈ ریشٹ کو نکال کے ونڈو کے شیشے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگتی ہے آواج سن کر میٹھیو کی نیند کھلتی ہے اور نائومی کو روکتے ہوئے ہوسطہ دیتا ہے کہ اب تمہاری ڈیلیوری ہونے والی ہے لیکن انہیں اس سیچویشن میں ہیلپ بھی نہیں مل سکتی اور نہ ہی انہیں کوئی ڈیلیوری کروانے کی جانکاری تھی پر پھر بھی میٹھیو نائومی کا حوصلہ بڑھانے لگتا ہے اور نائومی کی حمد بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو صحیح سلامت اس دنیا میں لائیں گے اب کچھ ہی دیر میں نائومی میٹھیو کی مدد سے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیتی ہے اب بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر نائومی کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں یہ بچے ان کے لئے ایک نئی جندگی لے کر آئی تھی اس لئے یہ اس لڑکی کا نام اولیویا رکھتے ہیں میٹھیو کو ابھی بھی پورا یقین تھا کہ ہم تینوں یہاں سے سرکشت نکل پائیں گے پر اس پیچ نائومی کار کا گلاس توڑ چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کار کا ٹیمپریچر کم ہونے لگتا ہے جس کے کارن کار کے اندر تھنڈ بھڑ چکی تھی آج ان دونوں کو کار میں بیس دین بیٹھ چکے ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لئے ایک بھی دانو نہیں ہے میٹھیو اپنی بھوک کو شانت کرنے کے لئے برف کھا لیتا ہے اور اپنی بیٹی کو تھنڈ سے بچانے کے لئے اسے اپنی جیکٹ اتار کر لپیٹ دیتا ہے ساتھ میں میٹھیو کو فیور ہو جاتا ہے کمجوری کے وجہ سے اور تھکان کی وجہ سے اسے نیند آ جاتی ہے تب اگلے دن صبح نائومی کی نیند کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میٹھیو ابھی بھی سو رہا ہے تو نائومی میٹھیو کو اٹھانے کے لئے آواز لگاتی ہے پر کئی بار اٹھانے کے بعد بھی میٹھیو بلکل نہیں ہلتا میٹھیو تھنڈ اور بخار کی وجہ سے دم توڑ چکا تھا اب نائومی بلکل اکیلے پڑ گئی تھی اب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس کے جینے کی تمنہ بھی ختم ہو چکی تھی پر جب وہ اپنے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے تو اس کے مند میں اس کے لئے جینے کی اچھا جاگ جاتی ہے وہ اپنی بیٹی کو اکیلہ یوں ہی نہیں چھوڑ سکتی تھی اور اب جینے کے لئے ان کے پاس کھانے کے لئے ایک دانہ بھی نہیں تھا نائومی اپنی ڈائری تک کو اپنی بھوک مٹانے کے لئے کھا چکی تھی آج ان کی کار میں چوبیس و دن تھا نائومی نے اپنے پتی کی بوڈی پر سے کپڑا اتار کر اپنے آپ کو تھن سے بچانے کے لئے کور کر لیا تھا نائومی کار کے اندر بے سودھ ہونے لگی تھی کہ تب ہی کار کے باہر کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر ہم سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ساتھ میں برف پنگلنے لگتی ہے اور نائومی کے موہ پر پانے کی ایک پوند گرتی ہے جس سے نائومی سمجھ جاتی ہے کہ اب برف پنگلنے شروع ہو گئی ہے نائومی جلدی سے اپنی سیٹ سے اٹھتی ہے اور برف کو جلدی سے ہٹا کر کار سے باہر نکل جاتی ہے اور اپنے پتی میٹھیو کو آخری الویدہ کہہ کر آگی کی طرف چل پڑتی ہے پر لگتا ہے کہ اسے اور بھی امتحان سے گجرنا ہے جیسے ہی نائومی آگے چلتی ہے تب ہی تیز طوفان شروع ہو جاتا ہے اب نائومی کے مند میں خیال آتا ہے کہ اگر وہ کار میں واپس گئی تو اس کی موت پکی ہے تو وہ رسک لے کر اپنی بیٹی کے ساتھ طوفان سے لگتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے حالانکہ اس کمجوری کی حالت میں آگے بڑھنا بینہ سہارے کے پہاڑ پر چلنے کے برابر ہے پر ماں کی ممتہ کہاں ہار مانتی ہے نائومی اپنے پتی کی آخری نشانی اولیویا کو ہر حمد پر بچانا چاہتی تھی نائومی اپنی پرواہ کیے بینہ لگتا چلتی رہتی ہے ابھی بھی اسے چاروں طرف بڑھ کی بڑھت نظر آ رہی تھی اسے کس دشاں میں بڑھنا چاہیے اسے سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ تب ہی نائومی کی نظر اپر سے جاتے ہوئے ہوائی جہاج پر پڑتی ہے اور جس دشاں میں وہ ہوائی جہاج جا رہا تھا اسی دشاں میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور یہ فیصلہ نائومی کے لیے ایک صحیح فیصلہ ہوتا ہے تھوڑی دور آگے چلتے ہی نائومی کو ایک ہوتل دکھتا ہے جس کو دیکھ کر نائومی میں اور بھی حمد آ جاتی ہے اور وہ جلدی سے اس ہوتل تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر ہوتل سٹاف نائومی اور اس کی بیٹی کو جلدی سے ہسپٹل پہنچا دیتے ہیں جہاں پر صحیح سامے پر صحیح علاج مننے کے قارن نائومی اور اولیویا کی جان بچ جاتی ہے جب یہ بات ایکسپورٹ کو پتا چلتی ہے تو وہ سب آئیڈیا لگاتے ہیں کہ کار میں جب بڑف کے نیچے تھی تو وہ ایک اگلو کی طرح کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے اندر تھند کا اثر نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے اتنے برفیلے طوفان کے باوجود بھی یہ لوگ اتنے دن تک سروائیو کر پائے اس کا مطلب میٹھیو کا کار کے اندر رکنے کا فیصلہ بلکل ٹھیک تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نائومی نے جو چوبیس دن کار میں کس حالت میں نکالے اور اپنے پتی کو کھو دیا اور کیسے ان کی بیٹی ان کی جندگی میں ایک امید کی کرن بن کے آئی ان سب پر ایک کتاب لکھی جو اس نے اپنے پتی میٹھیو کو سمرپت کی اس فلم کا نام اسی بک سیٹی گریٹ کی نائومی میٹھیو اور اس کی بیٹی اولیویا کی لائف کی ریال سٹوری پر بنائی گئی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ مووی آپ کو جرور پسند آئی ہوگی پلیز ہمیں لائک اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا کیونکہ اسی طرح کی بہٹرین موویز میں آپ لوگوں کے لئے لاتا رہوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد دوستو